بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اعتماد کے لئے شکر گزار ہوں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کس حال میں ہیں وہ دونوں نہایت مطمئن نہایت خوش رحمان شاہ کا ان سے مسلسل رابطہ ہے رحمان شاہ انہیں دنیا کی ہر شائع فراہم کر دیتا ہے صفوان ملازمت کرتا ہے دونوں میاں بیوی نہایت پرسکن زندگی گزار رہے ہیں اور خوش ہیں لیکن یقینی طور پر اندر سے وہ اس بات سے خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں رانہ اختیار خلجی کو ان کی یہاں موجودگی کا پتا نہ چل جائے اس کے بعد ہم دونوں پریشانی سے بلٹھے سوستے رہے تھے اور بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا کوئی تجویز ہے تمہارے ذہن میں ہے تو نہیں لیکن سوچی جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں میرا ساتھ دوگی ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے حسن کہنے لگا وہ ممکن ہے دادا جان کے اصول کے خلاف بات ہو یہاں گلمراد ذرا تھوڑی سی خودغرضی کی بات آ جاتی ہے یعنی تم اپنی بہتری کے بارے میں سوچو گی اور اس لیے سوچو گی کہ دادا جان نے تمہیں ٹریننگ دی ہے تم نے ان سے بہت سے وعدے کیے ہی اور تم ان سے وعدہ خلافی نہیں کرو گی تم مجھے ایک فضول آدمی قرار دوگے اور کہو گے کہ نہیں دادا جان کی خواہش کے مطابق ہی سب کچھ ہونا چاہیے لیکن شاید ایسا نہ ہو سکے کیونکہ اس کے بعد جو کچھ میں سوچوں گا میری خواہش وہی ہوگی میرے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اور میں نے آہستگی سے کہا اور یہ بات میں نے کبھی نہیں بھولی حسن فیروز کہ دادا جان تک پہنچانے کا ذریعہ تو تم ہی ہو اور تم ایک اچھے انسان ہو کسی کی بہتری کے لیے سوچنا جانتے ہو صرف سوچتے نہیں ہو بلکہ عمل بھی کرتے ہو یہ تمام باتیں میرے ذہن میں ہیں تو پھر بھلا تم سے میں منحریف کیسے ہو سکتا ہوں مرد ہو اس کا اعتراف ہمیشہ کیا ہے میں نے اور مرد کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہے تو اس وقت دنیا کی ہر بات کو بھول کر ہم وہ کام سرانجام دیں گے جو ہمارے ضمیر سے مطابقت رکھتا ہو سوچو تم بھی سوچو میں اس سلسلے میں رافیہ سے بھی مشورہ کرتا ہوں کیا؟ میں اچھل پڑا نہیں میرا مطلب ہے کہ بہرحال رافیہ بھی ان کے حق میں ہے بھول کر بھی یہ نہ کرنا دل کی بات کسی عورت سے کہہ دینے کا مطلب ہے کہ تم نے اسے اخبار میں چھپوا دیا ہے میں نے کہا کیا تم سچمش میری پھوکڑی میں کھوڑا سمجھتے ہو اب اتنا پاگل بھی نہیں ہوں میں میں خاموش ہو گیا واقعی بات ذرا الجی ہوئی تھی معاملات سلج گئے تھے کرنل ہمایون کے لیے ریپورٹ موجود تھی اب یہ الگ بات ہے کہ کرنل ہمایون ہماری اس کاوش کو بلکل ناپسند کریں اور کہیں کہ ہم نے ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی خواہش کے بغیر کوئی عمل کیوں سرانجام دیا تھا تو اس سلچلے میں اس حقیقت کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بہرحال مجھے کرنل ہمایون تک پہنچانے والی شخصیت حسن فیروز ہی تھی اور بہرحال حسن فیروز کی بات کی لاج بھی رکھنا تھی اپنے آپ کو سمجھا دیا یعنی آدھا آدھا کام ہی دونوں نے سرانجام دیا تھا تو پھر اسی رات تقریباً دو بجے ہوں گے میں گہری نین سو رہا تھا حسن فیروز نے جھنجوڑ جھنجوڑ کر مجھے جگہ دیا میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور وحشت زدہ لہجے میں بولا خیریت تم اس وقت یہاں کیسے کیا ہو گیا ہے اٹھ کر بیٹھ جاؤ یہ تمہارے مودھ ہونے کے لیے پانی لائیا ہوں تاکہ تمہاری نیند بھاگ جائے دیکھو تو سہی اتنا تھنڈا پانی ہے کہ اس کے بعد نیند کیا ضرورت نہیں میں ٹھیک ہوں میں نے کہا نہیں بلکل نہیں مان سکتا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو پھر میں نے پانی کا برطن اس کے ہاتھ سے لے لیا اور جلدی سے اسے چھوڑ دیا پانی زمین پر گر پڑا تھا اتنا تھنڈا پانی تھا کہ اگر اس سے مودھ دھو لیتا تو شاید نیمونیا ہی ہو جاتا پھر میں نے کہا انچار صاحب میں بلکل ہوش و حواظ کے عالم میں ہوں کہیں بے ہوشی پائیں تو جو سلوک چاہیں کریں تجویز آئی ہے ایک ذہن میں اور چاہتا ہوں کہ اس پر بلا چونچرا عمل کیا جائے کیونکہ انچارج میں ہوں آپ بلکل انچارج ہیں مگر تجویز کیا ہے ان دونوں کو اقویٰ کر لیا جائے کہ کسے سانیہ اور صفوان کو اور پھر اقویٰ کر کے ہم انہیں چنہارپور لیے چلتے ہیں چنہارپور میں ان کے لیے کسی قیام کا بندبست کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنے طور پر رانہ اختیار خلجی سے مذاکرات کریں گے وہ قد تو تمہیں یاد ہے اس قد کی روح سے سلمہ خلجی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں ختم کر دیا جائے اگر یہ محسوس کیا جائے کہ ہم حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جب سلمہ خلجی کو ہم یہ حقیقت بتائیں گے کہ صورتحال کیا ہے تو بہرحال اسے بھی ہماری مدد کرنا ہوگی ویسے ایک نام اور یاد آتا ہے جس نے چینارپور میں ہمارا استقبال کیا تھا اور وہ کسی ہوتیل کا نمائندہ تھا آدمی ڈیسینٹ تھا اور یہ بھی کہا تھا اس نے کہ اگر ہمیں اس کی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو میرا مطلب ہے کہ ان دونوں کو اقویٰ کرنے کے بعد اس کے پاس رکھا جا سکتا ہے پھر ہم اس خط کے ذریعے سلمہ خلجی کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے اور یہ خط اگر رانہ اختیار خلجی کے پاس پہنچا دیا جائے تو سلمہ خلجی کی کیا قیفیت ہوگی مطلب یہ کہ ایک ایسا گھپلے والا کھیل شروع کر دیں گے جس سے سب مصیبت میں بھز جائیں گے اور رانہ اختیار خلجی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ صفوان اور ثانیہ کی قربت کو قبول کر لے سمجھ رہے ہونا میری بات میں خاموشی سے اس کی تجویز سنتا رہا پھر میں نے آہستہ سے کہا لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو اغوا کون کرے گا جی یقینا ہاں سو فیصدی ہم پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے مشاغل کیا کیا ہیں اس کے بعد ہی ہم بقیہ کار روائی کریں گے میں چند لمحے سوستا رہا اور پھر وہی احساس میرے دل میں جاگا بعد کسی حد تک بننے کے قابل ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا ہی نتیجہ برامت ہو جائے چنانچہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے بھی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ زندگی میں جب یہ ایڈونچر لکھی دیا گیا ہے تو پھر اس سے گریز بیمانی ہے وہ کرنا پڑے گا جو ان حالات میں ضروری ہے اس کے بعد جب میں اس بات پر متفق ہو گیا تو میں نے حسن فیروز کو ان کے معمولات کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ آئندہ کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر رحمان شاہ وہاں نہ آیا تو مجھے اس سلسلے میں مقصوص کر دیا گیا ہے اور میں ہی وہاں جایا کروں گا لے پھر کیا رہ گیا ہے پیارے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور وہ سب کچھ ہو گیا جو کچھ چاہتے ہیں یعنی ہو گیا لیکن رافیہ کا کیا حال ہوگا کون رافیہ حسن فیروز نے حیران لہجے میں پوچھا اور میں ہسنے لگا ہم تم نے میرے ساری بات برباد کر دی دو بج رہے ہیں بلکہ ڈھائی بج رہے ہیں کم از کم اب تک تو تم سو لیے ہوگی ہاں سو لیا تھا مگر میں نہیں سویا تھا اور یہ سوستا رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آخری کے بعد کیا چیز ہوتی ہے حسن فیروز نے سوال کیا کچھ نہیں تو سمجھ لو کہ میرا یہ فیصلہ کچھ نہیں کے بعد شروع ہوتا ہے اس سے اس کے ٹھوس ہونے کا اندازہ لگا لو حسن فیروز بولا اور میں ہسنے لگا بہرحال اب جو بات آخری طور پر تائی پا گئی تھی اب اس کے بارے میں سوچنا تھا دوسرے دن حسن فیروز معمول کے مطابق مصروف رہا میں چونکہ اب رحمان شاہ کے خاص آدمیوں میں شامل ہو چکا تھا اس لیے میرے سپورت اور کوئی ذمہ داری کی نہیں جاتی تھی بس رحمان شاہ نے مجھے آرام سے رہنے کے لیے ہدایت جاری کر دی تھی اور اپنے کاموں کے سلسلے میں مدد دینے کی ہدایت دوسروں کو بھی جاری کر دی تھی یہاں پر فیدا خان ایک ایسا آدمی تھا جس سے میری گہری دوستی ہو گئی تھی باقی ملازموں سے کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی کوٹھی میں میرا کوئی کام نہیں تھا البتہ حسن بڑی کامیابی کے ساتھ رافیہ کو بے وقوف بنا رہا تھا ویسے رافیہ کے بارے میں میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ نہایت چالاک عورت ہے اور حسن نے اگر اس عورت کو شیشے میں اتار لیا ہے تو کمال کی بات ہے لیکن بہرحال ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے منصوبے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے جس کی کامیابی اب ایک طرح سے ہماری زندگی کا واحد مقصد رہ گئی تھی اور خاصہ غور کرنے کے بعد آخر کار میں ایک نتیجے پر پہنچی گیا تھا اب مجھے یہ انتظار کرنا تھا کہ رحمان شاہ جو اکثر مختلف کاموں سے کبھی کبھی نکل جایا کرتا تھا کسی کام سے نکلے تو ہم اپنے کام کا آغاز کر لیں اور تیسرے دن تقدیر نے اس بات کا موقع دے دیا میں نے تمام تیاریاں اپنی طور پر مکمل کر لی تھی میں اور حسن فیروز کا یہ بار اس موضوع پر گفتگو کر چکے تھے اور ہمارے درمیان یہ اہم مسئلہ تائی پا گیا تھا کہ مستقبل میں ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے بس موقع مل جانا شرط تھا چنانچہ حسن فیروز نے اپنی طور پر اور میں نے اپنی طور پر گھوڑے حاصل کر لیے اور منصوبے کے مطابق وہاں سے چل پڑے حسن فیروز بہت زیادہ حمد اور دلیری کے ساتھ اس سلسلے میں کام کرنے پر آمدہ تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ واقعی کرنل جہانگیر اگر انصاف سے کام لے کر اپنے اس بیٹے کو بھی ایک پرسکن زندگی عطا کر دیتا تو شاید حسن ایک ذہین شاندار اور نیڑر جوان ثابت ہوتا مگر بعض اوقات انسان اپنی طور پر کس طرح شخصیت کو مسک کر دیتا ہے اس کا احساس حسن سے ملنے کے بعد ہوتا تھا میں اور حسن الگ الگ وہاں سے نکلے تھے اور کافی فاصلہ تائے کرنے کے بعد اگجا ہو گئے تھے مجھے چونکہ رحمان شاہ کے خاص ملازم کی حیثیت سے کچھ مرات حاصل تھی اس لیے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ میں گھوڑے پر کہاں جا رہا ہوں دونوں کام آسان تھے اس طرف منصوبے کے مطابق ہمیں یعنی مجھے خاص طور سے یہ حیثیت حاصل تھی کہ میں جب بھی چاہتا ثانیہ خلجی سے ملاقات کر سکتا تھا اور باقی کام کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں تھے حسن خاموشی سے میرے ساتھ سفر کر رہا تھا اس نے کہا ہم اپنی زندگی کے ایک مشن کو نہایت کامیابی کے ساتھ سرانجام دے رہے ہیں اس کے لیے کم از کم دعائیں کرتے رہنا بھی ضروری ہے ویسے یار واقعی دو محبت بھرے دلوں کو ملانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس پر میں نے جواب دیا لیکن ایک محبت بھرا دل بری طرح ٹوٹ رہا ہے تمہارا اشارہ رافیہ کی جانب ہوگا ہاں ظاہر ہے رافیہ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تم پر اعتبار کیا ہوگا اور تم سے محبت کی پینگیں لڑائی ہوں گی چیف یہاں ان باتوں کا وقت نہیں ہے ہمیں اپنے مشن کے بارے میں سوچنا چاہیے جو خاصا مشکل ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی مارکنگ بھی ضروری ہے جو کرتے رہیں یعنی کہاں سے کہاں تک کیا کرنا ہے ہم ٹھیک کہتے ہو بہرحال اب یہ بتاؤ کہ یہاں سے اس جگہ کا فاصلہ کتنا ہے جہاں ہمیں جانا ہے بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن تھوڑے فاصلے پر ایک آبشار نظر آئے گا جو خوبصورت جگہ ہے وہاں رکھ کر ہم اس سلسلے میں آخری گفتگو کریں گے میں نے جواب دیا گوٹ اچھا منصوبہ ہے حسن فیروز نے کہا ہم نے سفر جاری رکھا آخر کار ہم اس آبشار کے پاس پہنچ گئے یہاں پہنچ کر ہم گھوڑوں سے اتر گئے تھے میں نے حسن فیروز کو اس بستی کے بارے میں پوری تفصیل بتائی تھی ہم تمہارا مسئلہ تو یہ ہے کہ رحمان شاہ نے ان دونوں سے تمہارا تعرف کروا دیا ہے ہاں تو میرے ذہن میں ایک الجھن ہے وہ کیا میں نے پوچھا ویسے تو یہ مشکل نہیں تھا کہ ہم دونوں کو اغوا کر کے یہاں سے لے جاتے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں لے جانے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے انچارج صاحب یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں میں نے حسن کو دیکھتے ہوئے کہا کیا سمجھتے ہو مجھے وہ غسیلے لہجے میں بولا انچارج میں نے ہس کر کہا اور خود کو حسن فیروز اسی انداز سے بولا میں اسسٹنٹ تو ڈیئر اسسٹنٹ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے جی سر ہم صفوان سے ملیں گے چونکہ رحمان شاہ بزادے خود پہلے اس کا تعرف کروا چکا ہے اور یہ کہہ کر آیا ہے کہ جب اس کے پیغامات تمہاری ذریعے آئیں گے ہاں جی بالکل میں نے کہا تو ہم ایک سیدھا راستہ اختیار کریں گے اور اس کہانی سے فائدہ اٹھائیں گے جو ہمارے علم میں ہے اور ابھی تک کہیں سے اس کی تردید نہیں ہوئی ہے اور وہ سیدھا راستہ کیا ہوگا سر میں نے سوال کیا تمہیں رحمان شاہ نے یہاں بھیجا ہے میں اس کا خاص آدمی ہوں چونکہ ہماری معلومات کے تحت رحمان شاہ اور سلمہ خیل جی کے درمیان رابطہ ہے اس لیے ہم مسس خیل جی کا پیغام ان دونوں کو دے سکیں گے سلمہ خیل جی کا پیغام ہاں وہ یہ کہ وہ زندگی کے آخری سانس لے رہی ہے اور اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے ہم اسے ساتھ لے کر جائیں گے راضی اور خوشی سے مگر کس طرح اسے مجھ پر چھوڑ دو حسن فیروز نے کہا بات خطرناک بھی ہو سکتی ہے تو ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا حسن فیروز نے کہا لیکن حسن فیروز فرض کرو ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو کیا وہ دونوں خطرے میں نہیں پڑ جائیں گے مجھے اس کا پورا احساس ہے اور یہاں میں پوری سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ لکیر کے فقیر بننے کی کوشش مت کرو کچھ فیصلے اپنے بھی ہوتے ہیں مثلا میں نے سوال کیا وہ جو تمہارے صفوان صاحب ایک شریف نیک فطرت انسان ہیں اور قطعی اس قابل ہے کہ اسے اس کا حق ملنا چاہیے ہم ایک کوشش کریں گے کہ خود رانہ اختیار خیل جی ان کی یہ حیثیت قبول کر لیں اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر تم جانتے ہو کہ میری پھوکڑی میں کھوڑا ہے بات سنجیدہ ہو جائے گی میں نے کہا تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے بات صرف ضمیر کی نہیں ہے میں نے الجہ ہوئے لہجے میں کہا دوسری صورت بھی تمہارے حق میں ہے تمہاری جوٹی یہی ہے نا کہ ان دونوں کو رانہ کے حوالے کر دو یا کم از کم سانیہ کو تو واپس ہی لے چلو یار حسن تم کہنا کیا چاہتے ہو تم انہیں رحمان شاہ کا حوالہ دوگی اور بتاؤ گے کہ سلمہ خیل جی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور اپنی بیٹی اور داماد سے فوری ملنا چاہتی ہے چنانچہ انہیں اپنے ساتھ چینارپور چلنا چاہیے مگر چینارپور؟ بس؟ نہیں انور حسین کا گھر ہماری پناہ کا ہوگا چلو حسن فیروز پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا تو گویا یہ اس کا آخری فیصلہ تھا چنانچہ مجھے بھی گھوڑے پر سوار ہونا پڑا اور ہم بستی کی طرف چل پڑے حالانکہ میرے دل میں ابھی تک بہت سے وسوسے سر اُبھار رہے تھی اب کیا کہا جا سکتا ہے صفوان ہمارے فریب میں آئے یا نہ آئے یا پھر اگر منصوبے کے مطابق ہم صفوان اور سانیہ کو چینارپور لے جائیں اور وہاں صورت حل بہتر نہ رہے تو سانیہ کے بارے میں تو خیر اتنی تشویش نہیں تھی لیکن جیسا کہ رافیہ نے واقعات سنائے تھی اور ان واقعات سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ رانہ اختیار خلجی کی انا پر چوٹ لگی ہے اور رانہ اختیار خلجی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ صفوان کے خاندان نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے یا اس میں کسی نہ کسی شکل میں رحمان شاہ کا بھی ہاتھ ہے تو ایک لمبی جنگ چھڑ جائے گی خیر یہ جنگ ظاہر ہے میرے اپنے خاندان میں تو نہیں چھڑ رہی تھی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دادا جان وہ میرے اس عمل کو پسند کریں یا نہ کریں اور مجھ سے یہ سوال کریں کہ میں نے حسن فیروز کی باتوں میں آ کر یہ احمقانہ قدم کیوں اٹھایا تھا تو اس مشکل میں میرے لیے مشکل لمحات پیدا ہو سکتے تھے حالانکہ دوسری صورت میں ایک تصور یہ بھی ذہن میں آتا تھا کہ ممکن ہے سانیہ خلجی کی بازیابی کے بعد رنہ اختیار خلجی کا نظریہ بھی بدل جائے لیکن اب یہ صرف سوچنے کی باتیں تھیں ہم اس منصوبے کو ساتھ لے کر چل پڑے تھے جس کے تحت ہم نے یہ قدم اٹھانا تھا اب بعد میں اس کے نتائج جو بھی برامت ہوں گے دیکھا جائے گا راستے میں حسن فیروز نے مجھ سے کہا اسسسٹنٹ چیف میں نے مستعدی سے کہا کیا سوچ رہے ہو کوئی خاص بات نہیں چیف اسسسٹنٹ جھوٹ کیوں بول رہے ہو اتنی دیر تک خاموشی اختیار کیے جانے کا مطلب یہی ہے کہ اختیار خلجی کے بارے میں سوچ رہے ہو اور اپنے اندر بے اختیاری محسوس کر رہے ہو ظاہر ہے اس وقت یہی نظریہ سامنے ہے میں نے کہا آہ کاش تمہاری پھوکڑی میں بھی کھوڑا ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا یہ قیفیت بہت سی باتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے مثلا مثلا یہ کہ پہلے کرو پھر سوچو جب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ کرنا ہے تو اب صرف کرنے ہی کے بارے میں سوچو اور جو کچھ کرنا ہے اسے کامیاب بنانے کے بارے میں کام کرتے رہو زور کس پر ہو کرنے پر ویسے گھوڑے کی پشت پر بھی زور دیے رکھو میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارا گھوڑا بار بار ٹھوکر کھا رہا ہے چیف میں گھوڑے کی دوم پر بیٹھ کر بھی سفر کر سکتا ہوں میں نے کہا کر کے دکھاؤ میں تمہیں انام دوں گا حسن فیروز بولا اور میں ہسنے لگا حسن فیروز خاموش ہو گیا تھا کچھ دیر کے بعد اس نے کہا دیکھو جہاں تک صورتحال کا علم ہو چکا ہے اور جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں یہی فیصلہ سب سے مناسب ہے جو ہم نے کیا ہے اور اس میں کوئی ترمیم یوں سمجھ لو کی معاملات کو الجھانے کا باعث بنے گی ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا پورے اعتماد سے تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں نہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے واقعی کوئی اختلاف نہیں ہے بس یہ خیال ہے کہ ہم دھوکہ دے کر ان دونوں کو لے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ صفوان کی زندگی کو کوئی خطرہ درپیش ہو جائے محبت کے بارے میں میری بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہیں لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ سانیہ خیل جی جو کچھ ٹھکرا کر صفوان کے ساتھ یہاں ان پہاڑوں میں آباد ہو گئی ہے صفوان کے ساتھ ساتھ خود بھی جان دے دے گی اور صفوان کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو چیف میں نے پوچھا یار شادی نہیں کی لیکن باراتیں تو دیکھی ہیں کیسا محاورہ ہے محاورے کی حد تک تو اچھا ہے باراتیں دیکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے میں نے پوچھا دل کو سکون ہوتا ہے کہ دیکھو ایک اور گدھا بھسا حسن فیروز نے کہا اور میں بے اختیار ہس پڑا پھر اس کے بعد ہم لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے میں نے اپنے خدشات کا اظہار حسن فیروز سے کر دیا تھا اور حسن فیروز بھی نہ جانے کیوں سنجیدہ ہو گیا تھا پھر اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے میں نے گھوڑے کو سنبھال کر اس کی طرف دیکھا وہ اپنے ہاتھ کا ایک پنجا سیدھا کیے ہوئے تھا اس نے اسی کی جانب اشارہ کیا تھا میں نے اس سے کہا یہ ہاتھ ہے اور ہاتھ میں کیا ہے فیلحال تو خالی نظر آتا ہے اسسسٹنٹ میرا ہاتھ تمہاری کھوپڑی کی طرح خالی نظر نہیں آ رہا کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہاری کھوپڑی میں بھیجا ہے میرا خیال ہے ہونا تو چاہیے میں نے کہا نہیں ہے چیف کہہ رہا ہے تو مان لیتا ہوں پیارے بھائی یہ ہاتھ ہے اور ہاتھ میں انگلیاں ہیں کمال ہے یار اگر انگلیاں نہ ہوتیں تو ہاتھ کیسے ہوتا بلکل بلکل یہی میرے کہنے کا مطلب ہے تمہیں یہ انگلیاں سیدھی نظر آتی ہیں نا ہاں بلکل سیدھی ہیں اور اب حسن فیروز نے ساری ملیاں ٹیڑی کر لی تھی ٹیڑی ہو گئیں گوڈ ویری گوڈ یہی میں تمہاری زبان میں سننا چاہتا تھا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نگاہ کمزور نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ ہم صفوان اور سانیہ کو جنارپور تک لے جانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں اور اگر رانہ اختیار خیل جی ان کے ساتھ کوئی بچ سلوکی نہیں کرتا ہے اور قبول کر لیتا ہے تو ہمارا کام ختم ہو گیا اور اگر رانہ اختیار خیل جی ان لوگوں کے ساتھ کوئی سختی کرتا ہے تو ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ نہ سمجھا تو اس کے بعد انگلیاں ٹیڑی کر لیں گے کیا سمجھے انگلیاں ٹیڑی کرنے سے کیا ہوگا میں نے پوچھا ابھی نہ معلوم کرو تو بہتر ہے ورنہ کیا فائدہ ہم اس سے بستی تک نہیں پہنچ پائیں گے حسن فیروز نے غسیلے لہجے میں کہا اب بستی تک تو ہم پہنچ گئے وہ دیکھو گہرائیوں میں دھوان اٹھتا نظر آتا ہے میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور حسن فیروز اس جانب دیکھنے لگا اور پھر مسکراتا ہوا بولا واہ کیا خوبصورت نام ہے کسی کہانی کا انوان رکھا جا سکتا ہے گہرائیوں میں دھوان بستی بہت خوبصورت لگ رہی ہے چلو ذرا گھوڑوں کی رفتار تیز کر لیں ہمیں اسی دھوین کی طرف سفر کرنا ہے میں نے کہا دھوین کی سمچ سفر دوسرا اچھا نام ہے حسن فیروز نے کہا اور پھر چونکر بولا عورتوں کی نسبت مرز زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں اور فیصلہ کرنے کا حق مردوں ہی کو پہنچتا ہے جبکہ اگر ہم سانیہ خلجی کے پاس پہنچیں اور ہم نے اسے اپنے منصوبے کے مطابق صورتحل بتائی اور وہ بدحواز ہو گئی تو پھر کیا ہوگا بہتر تو یہ ہے کہ ہم صفوان سے ہی چل کر بات کریں گے اب فاصلہ مختصر ہوا اور آخر کار ہم اس وسیع و عریض کار خانے تک پہنچ گئے جہاں صفوان سویل انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا تھا پھر صفوان کو تلاش کرنے میں کچھ وقت لگا تھا حسن فیروز کو تو خیر صفوان کیا ہی پہچانتا لیکن اس نے مجھے پہچان لیا تھا مجھے پہنچ گئے مجھے پہنچ گئے مجھے پہنچ گئے